نمو سکر سواگت ہے آپ کا میں ہوں پرتیوش بھاسکر گزرتے وقت کے ساتھ انہا کی طبیعت بگڑ رہی ہے لیکن انہا کے حوصلے کمزور ہونے کا نام نہیں لے رہے تو انہا کا انشن نووے دن بھی جاری ہے انہا لگاتار اپنے منج سے دہار رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں لیکن کیا سچ میں انہا ٹھیک ہے ڈاکٹروں کی جانچ میں پتا چلا کہ انہا کے باڈی میں کی ٹونز کی ماترہ بڑھ رہی ہے جو کہ خطرناک ہے آئیے دکھاتے ہیں کہ کیا ہیں کی ٹونز کے سائیڈ ایفیکٹ انہا نے کہا میں ٹھیک ہوں کیا واقعی ٹھیک ہے انہا لیکن کیا واقعی ٹھیک ہے لیکن کیا واقعی انہا کی سیحت ٹھیک ہے آخر کیا وجہ ہے کہ انہا ابھی بھی ٹھیک دکھائی دی رہی ہیں لیکن اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو انہا اندر ہی اندر خوکلے ہوتے جا رہی ہیں اندر ہی اندر انہا کافی کمزور ہوتے جا رہی ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہا کی باڈی میں کی ٹونز کافی ماترہ میں پڑھ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کی ٹونز ہوتے کیا ہیں کئی دنوں تک اگر کوئی انسان کچھ نہ کھائے تو شریر کی چربی گلوکوز میں کنگوٹ ہونے لگتی ہے جس سے گلوکوز بنتا ہے لیکن چربی سے گلوکوز بننے کی اس پرکریہ میں کی ٹونز بھی تیار ہوتے ہیں جو ایک ماترہ سے ادھیک ہونے پر شریر کے ہر بھاگ کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں مگر چوبیس گھنٹے کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو لیور کا گلائکوزن ختم ہو جاتا ہے پھر ہمیں باقی چربی پر فیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے انرجی بنانے کے لیے تو فیٹ ڈیٹون ہوتا ہے فیٹی ایسیڈ میں اور اس سے پھر گلوکوز بن سکتے ہیں لیور میں اور کھٹنی میں مگر یہ ایک طرح سے ساتھ میں انرجی تو آپ کو دے رہا ہے پر ایک پویزن بھی ساتھ میں پرویوز کرتا ہے جس کو ہم لوگ کیٹون بوڈیز بولتے ہیں یہ ایک طرح کا ایسیڈ ہوتا ہے جو اگر ایک ماترہ کے اوپر چلے جائے تو شریر میں پرویوز کریٹ کر سکتا ہے لکٹروں کی مارے تو ایک انسان بینا کچھ خائد دس سے پندرہ دنوں تک رہ سکتا ہے لیکن اس کے بعد کئی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں جو کی جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں ایسے میں سرکار پر چاہیے کہ کوئی بیچ کا حل دکھا لے تاکہ اڑنا اپنا آنشن ختم کر سکے اروشی ہونا ٹی بی نائن اور اوقت پچھو لیک چھوڑے سے بریک کا موسیقی